دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں پھر مہربان ہوگا مانسون اس تاریخ سے بہاری بارس کلر جہاں دیکھیں بارس کی کمی چھیل رہے ہیں بیہار میں ایک بر پھر سے مانسون اکیب ہونے والا ہے راج میں اگلی سبتہ سے ایک بر پھر جھمان جم بارس کے آثار نجر آ رہے ہیں موسم مبھا کے نصار آج یعنی ایکیس اگست سے راج میں چھٹپور بارس کا دور جاری رہے گا اس کے بعد بائیس اگست راج میں جھمان جم بارسات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا موسم مبھا کے مطابق راج کے کچھ جیلوں میں ایک دو جگہوں پر چھٹپور بارس کی ستی ایکیس اگست تک بنی رہے گے وہی بی بھاگ نے بائیس اگست سے راج میں بھاری بارس کے آثار جاتا ہے بائیس کو سمانچل کے جیلوں میں تیج برسات ہو سکتی ہے وہی موسم مبھا نے بتائی کہ ایک ٹرف ریکھا ہمالہ کی تلٹی کی اور سپٹ ہو رہی ہے ساتھ ایک کب نبا والا چھتر بھی صوبے میں بخصت ہو رہا ہے اس سے بائیس اگست سے راج میں بھاری بارس کے آثار ہے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پڑھنا چھپرا گوپال گنج بیتیا موتیہاری آراب بکسر بھوہ ورہتاس اور انگاباد ارول جہاناباد نالندہ سکپورا نوادہ نکلکی سرائے اور بیگو سرائے میں آج کہیں کہیں پر موسم گھراب ہونے پر تھنگا گر سکتا ہے باڑے گھر میں دیکھیں بیہار میں ٹریفک رولز توڑنے پر اب واہنوں کے انصار لگے گا جرمانہ نمبر پلیٹ فینسی طریقے سے لکھوانا عوید جہاں دیکھیں ہر طرح کی واہن چالو کو دوارا لال بطے کے نیاموں کو توڑنے اور اسٹوپ لائن کے لنگن کرنے پر پانچ ہزار جرمانہ دینے کے نیام کو بدل دیا گیا ہے اب واہنوں کے انصار ان کے جرمانے کی راستہ ہی کی گئی ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ دو پیہ واہن چالو کو پانچ ہزار کے بجائے اب ایک ہزار روپیای جرمانہ دینا ہوگا وہیں تین پیہ واہن کو دو ہزار چار پیہ واہن کے لئے تین ہزار میدم واہن کے لئے چار ہزار اور سبی پرگار کے بھارے واہنوں کے لئے پانچ ہزار جرمانہ کے راستہ pergi گئی ہے وشنیکہ سبھی طرح کہ واہن کے رونگ سائیڈ کے نیاموں کو لنگن کرنے پر پانچ ہزار جرمانی کے راست سے واہن کسیتی کا نصار جرمانہ وصال جائے گا اس کے تحاد دو پہیہ واہن سے ایک ہزار تین پہیہ سے دو ہزار چار پہیہ چھوٹے واہن سے تین ہزار میں مہدہ واہنوں سے چار ہزار اور سبھی پرکار کے بھاری واہنوں سے پانچ ہزار روپیہ جرمانہ لیا جائے گا میں پریون بیباہ کے سچیف سنجی کمار اگروان نے اسے سماندد عدی سچنہ سکروار کو جاری کر دی ہے باقی یاتایت کے نیاموں کو لنگن کرنے کے لیے لے جانے والی جرمانی کی دراسی اتھاوت ہے ساتھ دیکھیں عوید روب سے واہن نماندن پلیٹ نرمان کرنے والے وکریتاؤں پر کروائی کی جائے گی اس سماندھ میں پریوان سچیو سنجی کمار اگروال نے سب جلوں کے جلادکاری سس پی اور ایس پی کو نردیس دیا ہے ساتھ دیکھیں پریوان سچیو نے بتائی کہ واہن کے نمبر پلیٹ پر فینسی طریقے سے بھی نماندن سنگھا کو الگ الگ طرح سے لکھوانا عوید ہے دیکھا جارہا ہے کہ کئی واہن چلک اپنے واہنوں کے نمبر پلیٹ پر نماندن سنگھا کو چھیر چھاڑ کرتے ہوئے باس پاپا یا آدھی انکیت پر واہنوں کا پریچلن کرتے ہیں باڑی کھار میں دیکھیں بیہار کے لیے بڑی خوش کبری جیڈیپی سیکٹر میں دلی کو پچھاڑ بنا دیس میں نمبر ون جہاں دیکھیں بیہار کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوش کبری ہے راج میں سکل گھرے لو اتپاد یعنی جیڈیپی سیکٹر میں بیتے ورس سے ساندار پردسن کرتے ہوئے اینے راجوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس طل پر جیڈیپی کی بڑھ اتری میں بیہار نے دیس میں پہلا استان پرابت کیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ بیہار میں ورس 2022 تیز میں بردی در 10.64 فیضی رہی ہے جو دیس کا سروادک ہے اس پوری لیشٹ میں بیہار کے علاوہ ایک ماترہ آسامی ہے جس نے 10.16 فیضی کی بردی حاصل کی ہے اس سے پہلے اس معاملے میں بیہار کا دسرہ استان تھا باڑی خور میں دیکھیں ایم ایل سی حریصانی بنے بیہار بیدان پریصد میں بیپشت کے نیتہ سمرار چودری کی جگہ لیں گے جہاں دیکھیں اس وقت کوئی بڑی خبر بیہار کے سیاسی گلیارے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بیجے پی ایم ایل سی حریصانی بیہار بیدان پریصد میں بیپشت کے نیتہ ہوں گے سمرار چودری کی بیجے پی پردیش سہدہچ بننے کے بعد یہ بدلاؤ کیا گیا ہے بایدے کہ خود بیہار بیجے پی کے پردیش سہدہچ سمرار چودری نے اس بات کی جانکاری دی ہے دارہ سال جریو کی اینڈے سے الگ ہونے کے بعد پچھلے سال آگست مہینے میں بیہار میں مہاگڑ بندن کے سرکار بنے تھی ستہ پریورتن کے بعد بیجے پی سرکار سے باہر ہو گئی اور بیپکچ کی بھومکہ میں آ گئی تھی اس وقت بیجے پی نے پورو سپیکر بیجے کمار سرنہ کو بیدان سوہ میں نیتہ پرتیپکچ بنائے تھا جبکہ سمرار چودری کو بیدان پریصد میں نیتہ بیرودی دل کا جیمیداری سوپہ تھا سمرار چودری نے بیدان پریصد میں نیتہ بیرودی دل رہتے بھی اپنے بھومی کا کھووی نفائی اور سدن کے بھیتار اور باہر جنتہ کے مددوں کو پورجور ترکیس اٹھایا تھا سڑک سے سدن تک سمرار چودری نے تیس تجسوی کی سرکار کو گھرنے کا کام کیا لیکن اسی بیج بیہار بیجے پی کے پردیس ادج سنجد جائسوال کا کارکال ختم ہونے کے بعد ان کی جگہ سمرار کو بیہار بیجے پی کی کمان سوب دی گئی ہے بیجے پی کے پردیس ادج کے ساتھ ساتھ بیدان پریصد میں بیرودی دل کے نیتہ کی جمعباری بھی سمرار چودری سمحال رہے تھے لیکن اب بیجے پی ایم ایس سی حریص سنی کو بیجے پی نے بیدان پریصد میں بیرودی دل کا نیتہ بنا دیا ہے بڑی خرمدی کے بیہار سکچک بہالی کو لے کر نیا آدیس جاری بیپی ایسی چیئرمن نے کہا نہیں ہوگی نیگٹیو مارکنگ بیپی ایسی چیئرمن نے سکربار کو بیہار سکچک بہالی پریچھا کو لے کر نیا آدیس جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بار سکچک بہالی پریچھا میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فارم بھرنے والے سبی کانیڈیڈ بیپی ایسی ٹری پریچھا دینے کے یوگ ہے اسی لئے پریچھا صحیح سمائے ہوگی انہوں نے آگے کہا کہ بی ایڈ ڈیلیڈ کانیڈیٹ نوکری کے لیے یوگ نہیں ہے یہ سٹیپیکیٹ ویریپیکیسن کے دوران جاچا جائے گا بیپی ایسی نے کہا کہ ویدالہ ادھاباک نیوکتی پرتیوگیتہ پریچھا 24-26 اگرس تک دو پالے میں راج کے سبی جلہ مخیالوں میں آجیت کی جائے گی اسی لئے پریچھا تری پریچھا سینڈر پریچھا سے ایک دن پلے جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ پریچھا سے سمائے پہلے پہنچا جا سکے بیپی ایسی نے کہا کہ پریچھا شروع ہونے کے دو گھنٹے پلے پریچھا تری کے اندر پر پہنچ جائے تاکہ پرویس کے دوران کئی پریشانے نہ ہو پریچھا شروع ہونے سے ایک گھنٹ پلے سینڈر بند ہو جائے گا دیکھیں بڑی خبر یہ ہے کہ سکچک بھرتی پریچھا میں اس بارہ نیگٹیب مارکنگ کو ہٹا دیا گیا ہے جو پرسن پتر مودیت ہو گئے ہیں اس میں اگر لکھا بھی ہو تو عبیارتی نہیں مانے بیہار سرکار اور آیوک دوارہ یا نینے لیا گیا ہے اس برچھا میں نیگٹیب مارکنگ نہیں ہوگی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں ریل بنانے والوں کو اب ملے گئے نام تجسوی آتوانی کیا پرتیوگیتاس کا سبھارم جا دیکھیں بڑی خبر دیجیٹل ہوتی دنیا میں کئی لوگ انسٹاگرام فیس بوک پر ریل یوٹیوب پر سوٹس بنانے کا سوق رکھتے ہیں ایسے ہی میں لوگوں کے لیے بیہار سرکار کا پریٹن بیواغ ایک نیا سکیم لکھ رہا ہے اس سکیم کے تحت اگر آپ اپنے کیمرے سے بہترین بہت خوبصورت ریل بناتے ہیں تو آپ کو ہزار روپے کا انام دیا جائے گا دیپٹی سیم سا پریٹن منترے تجسوی آتو نے اس پرتیوگیتہ کی سروات سکروار کو بیہار سرکار دوارہ آئی جیت فٹوگراپی پرتیوگیتہ کی وجہتہ کو سمانت کرتے ہوئے کی ہے دیکھیں دیپٹی سیم نے زوران دیس کے بلوگرز و سوسل میڈیا انفلورس کو بیہار آنے کا نوٹہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بیہاری ہیں اور ہمیں بھی بیہار کی کئی خوبصورت جگہوں کے بارے میں نہیں پتا ہے آج لگی پرداشنی میں انہوں نے جگہوں کی تصوری دیکھی ہے تجسوی نے کہا کہ آج کی لوگ سوٹ ویڈیو یا ریل دیکھنے میں روچی رکھتے ہیں اس لئے میں چاہتاؤں کی بیہار کی خوبصورتی کو ریلز کے مادم سے دکھایا جائے بڑے خرمے دیکھیں بیہار میں نوکری پانے کے باوجود بھی 22,000 چھاتروں نے نہیں چکایا ایجوکیسن لون بھیجا گیا نوٹیس جہاں دیکھیں بیہار شٹوڈینٹ کریڈٹ کارڈ یوجنا کے انترگہ تب راج کے 22,849 بھیجا گیا ہے ان میں سب سے ادھیک پڑھنا جلے کے 1889 بھیجا سامل ہے بیہار راج بیت نگم کے جلہ کاریلے دوارہ اپنے اپنے جلوں کی بھیجا نوٹیس بھیجا گیا ہے اب یہ کچھ اور شٹوڈینٹ کو نوٹیس بھیجنا باقی ہے یہ نوٹیس چھاتروں دوارہ لیے گئے سکچہ رین کو واپس نہیں کرنے پر دیا گیا ہے یہ ویسے چھاتر ہے جو اپنے پڑھائی پورا کرنے کے بعد استائی طور پر الگ الگ کمپنیوں میں جوب کر رہے ہیں باڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں تیجے سے بڑھ رہے ہیں ڈینگو کے معاملے سواست بیبھاگ کا لٹوہ جاری جہاں دیکھیں باڑی خبر بیہار میں لگتا رہے ہیں ڈینگو کے مریج سامنے آ رہے ہیں پٹنا میں ایک مہنے میں 18 سنکرمیت سامنے آئے ہیں اسی طرح اینے جلوں میں بھی مریج سامنے آ رہے ہیں جس کے کرن بیہار کے لوگوں کی چنطہ بڑھ چکی ہے دوسری اور سواست بیبھاگ بھی اس کو لے کر الارٹ موڈ پر ہے بیہار سے بچاؤ کے لئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں بیبھاگ کے اپر ملک سچیوں نے بیڈیو کانفرنسنگ کے جریعے ندیس جاری کیے ہیں ساتھ پربھاویت علاقوں میں نگر نگم کی اور سے چھڑکاو کیا جا رہا ہے وہیں اب لوگوں کو بیماری کے پرتیج جاگرک بھی کیا جائے گا سواست بیبھاگ نے اسپطالوں میں بیڈ اور اچھت کرنے کے عادیز دے دیا ہے بڑھے گھر میں دیکھیں بارس کے بعد بیہار میں پھر بڑھے سبجیوں کے قیمتیں جہاں دیکھیں بیہار میں سبجیوں کے قیمت میں بڑھوتری ہو گئی ہے پچھلے کچھ مہنوں میں ہی ہر سبجیوں کے بہاب پھر بڑھ گئے ہیں بارس کے بعد سبجیوں کے قیمت میں اجابہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بارسہ کے بعد سبجیہ خراب ہو جاتی ہے اس کاران اس کے دام نے بھی بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ دن پلے سبجیہ کے قیمت میں کمی آئی تھے لیکن اب کئی سبجیوں کے بہاب بھی دو گونے ہو گئے ہیں آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ ہر سبجی کے علاوہ پیاج کی قیمت میں بھی تیجی آئی ہے مجھے پرپر میں دو دن پلے پیاج پانچ روپیے کلو بڑھ کر اٹھاس روپیے کلو بکھنے لگا ہے سہر کے سبجی منڈیوں میں بھاو بڑھنے سے کھریداری میں بھی تھوڑی کمی آئی ہے سبجی بکریتاؤں کا کہنا ہے کہ سبجی کے آوک کم ہو رہی ہے اس کاران بھاو بڑھنے لگے ہیں لوگ ایک بار راج میں مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں بڑھ کر میں دیکھے بیہار میں گنگا گنڈا کوسی سمیت پانچ ندی خطرے کی نیسان کے اوپر جہا دیکھے بیہار میں گنگا گنڈا کوسی گھاگرہ اور باگماتی ندی کئی جگہ پر لال نیسان کے اوپر بڑھ رہی تھی جبکہ کئی جگہ پر جلستر گھٹ رہا ہے سنیوار کی سبت دس بجے تک گنگا ندی کھلگاو گنڈاک ندی دومریہ گھاڑ کوسی ندی بلتارا وہ کورسیلا گھاگرہ دارولی اور باگماتی ندی کا جلستر بینی باد میں خطرے کی نیسان سے اوپر درج کیا گیا تھا حالانکہ گھاگرہ اور باگماتی ندی کے جلستر میں کچھ اسطانوں پر بڑھنے جبکہ گنگا گنڈاک بڑی گنڈاک کملا بلان اور کوسی ندی سمیت راج کی سبھی پرموک ندیوں کے جلستر میں لگ بگ سبھی اسطانوں پر گڑھنے کی پرورتی درج کی گئی ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں اگلے سال بن کر تیار ہو جائیں گے گنگا ندی پر تین اور بڑے پول جہاں دیکھیں راج میں گنگا ندی پر تین نئے بڑے پولوں کا نرمان اگلے سال تک پورا ہونے کی سمہمنا ہے اس سے مہاتمہ گاندی سیتو کی سمانانتر نیا فور لین پول کچھ درگا بیدو پور سکس لین اور راجندر سیتو کی سمانانتر سکس لین پول سامل ہے ان تین پولوں کے بننے سے اتر اور دچھن بیہار کے بیچ کنیکٹیویٹی بڑوتری ہوگی اس سے لوگوں کا آواغامن سلم ہوگا خاص کر اتر اور دچھن بیہار آواغامن میں پٹنا سے ہو کر آنے جانے والوں کو سویدہ ہوگی آپ کو بتا دیکھیں بیہار میں گنگا ندی کے کنارے بارہ جلے ست ہے یہ جلے بکسر بھوجپور ساران بٹنا ویسالی سمہستیپور بیگو سرائے مونگیر کھگڑیا کٹیہار بھاروال لکی سرائے ہے بیہار میں ورس 2014 تک انفرائیسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں قریب پانچ لاکھ کڑو روپی خرچ کی جانے کے انمان ہے جن جلو پر آواغامن جاری ہے ان میں موقامہ راجعندر سیتو، وکرم سلہ سیتو، مہاتمہ گانی سیتو، بکسر میں دو لین کا پول، جی پی سیتو اور آرہ چھپرا پول اور مونگیر ریل سب سڑک پول سامل ہے بیہار میں جاتیگت سروے کے آکڑے جاری کرنے پر روک لگے گئے یا نہیں سپریم کورڈ میں آج یعنی 21 اگست کو کھو گت ہے بیہار میں جاتیگت سروے کرانے کے لیے بیہار سرکار کے نینے کو سہی ٹارانے کے ہائی کورڈ کے فیصلے کے قلاب دایا ریاچیکہ پر سکروار کو سپریم کورڈ میں سنوائی ہوئی حالانکہ یہ سنوائی آدھوری رہی اب اس معاملے کی سنوائی سومگار یعنی آج 21 اگست کو ہوگی دراصل پڑھنا ہائی کورڈ نے راج سرکار کو جاتیگرنہ کرانے پر لگی روک ہٹا لی تھی اس کے خلاب سپریم کورڈ میں الگ الگ کئی ایچکہ ادار کی گئی ہے سپریم کورڈ اسے سماندھ سبے معاملوں کی سنوائی ایک ساتھ کر رہی ہے اس سے پہلے ساتھ اگست کو اس معاملے میں سپریم کورڈ میں سنوائی ہوئی تھی نیادی سنجیو کھنہ اور نیادی سی از بی بھاٹی کی پیٹ کے سمکچ یعنی آجی کا کرتا ہو یوت فور ایکولیٹی کی اور سے پیس ورشت وکیل سی ایس ویتنات نے کہا کہ لوگوں کو اپنی وقتگت جانگری دینے کے لیے ویباس نہیں کیا جا سکتا ہے بیہار سرکار کی اور سے پیس ورشت وکیل سیام دیوان نے کہا کہ سروی کا کام پرو ہو چکا ہے لیکن راج سرکار کوئی ڈاٹا پرکاسیت نہیں کرنے جا رہا ہے یعنی آجی کا کرتا کہ اور سے سروی کا ڈاٹا جاری کرنے پر انترین میں روک لگانے کے مانگ کی گئی پیٹ نے کہا کہ اس سے پہلے بتانا ہوگا کہ سروی کرانا پرتم دشترہ صحیح ہے یا نہیں باڑی کھر میں دیکھیں بیہار کو جلد ملیں گے دو نئے ایرپورڈ مجھا پرپور اور رکسول ہوای اڈو سوڈان بھریں گے بیمان جہاں دیکھیں باڑی کھبر سامنے آ رہے ہیں اتر بیہار کے دو بند پڑے ہوای اڈو سوڈان کا سپنا جلدی ساکار ہو سکتا ہے جن دو ہوای اڈو کو پراتھ مکتا کی طور پر چالو کرنے کا نینے لیا گیا ہے ان میں پتائیہ نے مجھا پرپور کے ساتھ رکسول ہوای اڈا کو بھی سامل کیا گیا ہے بتا دیکھیں ابھی بیہار میں پٹنا کے علاوہ گیا اور دربنگا ایرپورڈ سے یاتری ہوای اترہ کرتے ہیں باہر کے جانکاری کے نصار کچھ دن پلے یہ بھارتی بیمان پتان پراتھکارن کے ادھکاری کیپٹن سنجھے مصرہ و اسونی ایس تھاکرے کے ساتھ آنے ادھکاریوں کے ٹیم میں نیجی کمپنیوں کی پرتی ندیو سنگ دونہ ہوای اڈوک سے بیوڑان کی سامانوں کی جاج کو لے کر اپنا دو دیوستی دورہ پورا کیا تھا